آپ منٹلی گریں مت ہم پورے عوام آپ کے ساتھ ہے جب آپ اس قسم کے میسیجز کریں گے تو اس پلیئر کے اوپر بھی وہ بھی پلیئر کھڑا ہوگا نا ورنو تو گر جائے گا وہ نیکس میچ بھی کھیلے گا اس کے اوپر پریشر ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے انڈیا کے لوگ مجھے نئی چھوڑیں گے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں پاکستان انڈیا کل کا میچ ختم ہوا اور اس کے بعد آپ نے جو حال دیکھا کہ ارشدیب سنگھ کے ساتھ کیا ہوا میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ اس بندے نے بولنگ اتنی اچھی کی اس بندے سے کیچ چھوڑ گیا میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے برے برے طریقے سے کمنٹس کی ہیں ارشدیب سنگھ کے لیے کیا آپ لوگ نے کبھی کرکٹ نہیں دیکھی اگر اتنا شوق آپ لوگ رکھتے ہیں تو کیا کبھی کیچ چھوڑتے بھی نہیں دیکھا کیا کبھی پرفارمز اچھی بری کبھی بھی نہیں دیکھی صرف پاکستان کے ساتھ میچ تھا اور آپ لوگوں نے یہ حل کر دیا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ میں بھی شامی کے ساتھ آپ لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا بھائی کرکٹ کو کرکٹ سمجھے کرکٹ کو دشمنی میں مت لے کے جاؤ یہی ابھی پاکستان کے خلاف اگر کسی اور ٹیم کے خلاف یہ کیچ چھوڑتا تو کیا آپ لوگ اس قسم کی ارشدیب سنگھ کے لیے باتیں کرتے نہیں کرتے بھائی مطلب یعنی کن چکروں میں آپ لوگ پڑھ جاتے ہیں آپ اپنی پلیئرز کو جو انڈیا کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا اس طریقے سے آپ لوگ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارا پاکستان کا جب کوئی بھی پلیئر اچھی پرفارمنس نہیں دیتا کیچ چھوڑتا ہے یا بولنگ بری کرتا ہے بیٹنگ اچھی نہیں کرتا ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہم اس کو جلا دیں گے اس کا گھر اس کے بچوں کو مار دیں گے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انڈیا خلاف بری پرفارمنس کے لیے آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھے آپ کو کیوں کھلایا آپ نے بولنگ اچھی نہیں کی آپ نے کیچ چھوڑ دیا انڈیا سے میچ جیتنا چاہیے تھا ہارنا چاہیے تھا ہم کرکٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں ہم پاکستان کو پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو اگر کرٹیسائز کرتے تو کرکٹ کی پرفارمس کی وجہ سے کرٹیسائز کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے گھر جلا دیں گے مار دیں گے فلانا کرتے یہ نہیں کرتے تو آپ لوگ بھی اس قسم کے کام کیا کرو نا کہ بھائی اس نے کیچ چھوڑا ہاں جی سب کا حق ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کے میچ میں پلیئرز بھی اتنے انمول ہوتے ہیں ٹینس محول ہوتا ہے پریشر اتنا زیادہ پریئرز کے اوپر ہوتا ہے اسی طرح عوام کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ ہم کبھی کبار کھیلتے ہیں جس کی وائز اتنا پریشر ہوتا ہے پریشر میں آپ ہار جاتی ہیں میچ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ اتنا کچھ بولنے جائے اب عرشتیب سنگھ کی جو فیملی تھی وہ آئے تھے وہاں پر میچ دیکھنے انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا انڈیا سے کھیل رہا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہمارا بچہ انڈیا سے کھیل رہا ہے تو کیا یہ عزت رکھی آپ نے اس کے ماباب کی اور عشدیب سنگھ کی کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا برا بلا کر دیا تو نیکس ٹیم اگر کوئی بھی کھیلنے آئے گا کوئی بچہ کھیلنے آئے گا تو اس کے ماباب اس طرح کھیلنے دیں گے کہ بھائی رہنے دیں بھائی ذرا سی اوپر نیچے پرفارمس پاکستان کے خلاف ہو گئی تو تیرا تو کام لگے تیرا تو انہوں نے حالی برا کر دینا مارنے پہ آ جاتے ہیں سارے یہ سمجھے عوام یہ سمجھے چاہے پاکستان کی عوام ہے چاہے انڈیا کی عوام ہے آپ لوگ یہ سمجھو پاکستان انڈیا سے ہی پلئر بنتے ہیں پاکستان انڈیا سے ہی پلئر زیرو ہوتے ہیں ہیرو اور زیرو پاکستان انڈیا کے میچ بھی بنتے ہیں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اپنے ینگسٹر کو زیرو بنانا چاہتے یا اپنے ینگسٹر کو ہیرو بنانا چاہتے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ینگسٹر کو ہیرو بنانا چاہتے اگر آپ کا ینگسٹر نہیں پرفارم کر سکا پاکستان کے خلاف یا پاکستان کا انڈیا خلاف نہیں کر سکا تو کیا مطلب اس کی کرکٹ کو ختم کر دیں اس کو بیک کرو نا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے لیے پریشر مائشت آپ نہیں کچھ کر سکے عشدیب کون سا کوئی ایک سو تیس سال کا وہ بچہ ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے کم ایج ہے اس کی اس کے اوپر ایک دم سے آپ لوگوں نے پریشر ڈال دیا کہ بھائی کیا پرفارمس میں تو لوگوں کی ٹویٹس آپ لوگوں نے بھی ٹویٹس دیکھی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے جو سبسکرائبر بھی ہیں اس میں بڑے بڑے اکلمند لوگ بھی ہیں جن کا انڈیا سے تعلق ہے وہ بھی مانتے ہوں گے کہ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے اب کتنے لوگوں نے ایسی ٹویٹس کی ہیں عشدیب کے بارے میں کہ ہم لوگ پاکستان میں بھی لوگ دیکھے حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ جس قسم کی لوگوں نے ٹویٹس کی ہیں اگر اس کی جگہ آپ ذرا پوزیٹیو ٹویٹس کر دیتے پوزیٹیو کیا کر دیتے کہ کوئی بات نہیں آپ نے بہت اچھی بولنگ کی لیکن آپ سے کیچ چھڑ گیا ہار جیت ہوتی رہتی ہے نیکس میچ میں آپ ایفرٹ کریں گے نیکس میچ میں ہم آپ کو بیک کریں گے ہو سکتا ہے نیکس میچ میں آپ سپورٹ کر دیں آپ منٹلی گریں مت ہم پورے عوام آپ کے ساتھ ہے جب آپ اس قسم کے میسیجز کریں گے تو اس پلیئر کے اوپر بھی وہ بھی پلیئر کھڑا ہوگا اور نوہ تو گر جائے نیکس میچ بھی کھیلے گا اس کے اوپر پریشر ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے انڈیا کے لوگ مجھے نئی چھوڑیں گے اور یہ بہت اچھی چیز مجھے لگی کہ جو انڈیا کے کرکٹرز تھے انہوں نے ٹویٹس بڑی زبردست کی ارشدیب سنگھ کے بارے میں کیونکہ وہ کرکٹر ہیں اور وہ کرکٹ کھیل چکے ان کے ساتھ سبوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے ان سبوں نے زیادہ تر ہی پاکستان کے خلاف کرکٹ کھیلی ان کو پتا ہے کہ ہماری بری پرفارمنس تھی تو ہمارے صد کیا ہوتا تھا ہم سے کیس چھٹتے تھے ہمارے صد کیا ہوتا تھا ہم سے بیٹنگ نہیں ہوتی تھی تو ہمارے صد کیا ہوتا تھا تو انہوں نے پوزیٹیب ٹویٹس کیے ارشدیب سنگھ کے لیے اور اس کو بیک کیے ظاہر سے پاتا ہے جس نے کبھی زندگی میں بلہ نہ پکڑا ہو جس نے کبھی زندگی میں گید نہ کی ہو گراؤنڈ میں نہ گیا ہو اس نے تو اس کو اڑا کے رکھ دینا کہ بھائی یہ کیا کیا کیونکہ اس نے کبھی کھیلی نہیں اس کو کیا پتا کہ جو بندہ جب گراؤنڈ میں اترتا ہے سپیشلی انڈیا پاکستان کے میچ میں تو اس کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے جس نے جو کام کیا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کتنا زیادہ پریشر ہے اب انڈیا کے سینئر پلئیرز یا پاکستان کے سینئر پلئیرز جب بھی کھیلے ہیں پہلے کی بات کروں یا آج کی بات کروں سب کو دیکھو آپ سارے پریشر میں ہوتے ہیں چاہے وہ بولنگ کر رہے ہوتے ہیں چاہے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایفرڈ لگ رہی ہوتی ہے اسی لئے آپ کو انڈیریز بھی زیادہ نظر آتی ہیں اسی لئے آپ کو کہ ٹینس ماحول بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کل آپ روئیش شرما کو دیکھ لیں وہ کتنا ٹینس میں تھا ٹینشن نظر آ رہی تھی اور اجدیب سنگھ نے جب کیچ چھوڑا تو اس کے بعد رییکشن دیکھتے آپ روئیش شرما کا یہ صرف پاکستان انڈیا کے میچ کی وجہ سے ہوتا ایسا نہیں ہوتا ٹینک ہے نا بابر آزم کبھی آپ رییکشن دیکھ لیتے جب آخری دو بولوں پر فخر زمان نے دو چوکے کروائے تھے اس ٹینک بابر کبھی رییکشن دیکھ لیتے ٹینک ہے نا روئیش شرما جیسا نہیں تھا لیکن ان کو دیکھ کے یہ تو صاف نظر آرہا تھا نا کہ ان کو بھی غصہ آگیا یار اتنا بڑا میچ ہے تم کیا کر رہے ہو تو کیا اگر بابر فخر زمان نے دو چوکے جو کروائے تھے ٹیک ہے اور پاکستان اگر یہی ساتھ آٹھ رن سے ہار جاتا تو کیا ہم لوگ فخر زمان کوئی کے پیچھے بھی پڑ جاتے کہ جی گھر توڑ دیں گے فلانا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم لوگ یہی سمجھتے کہ بھائی کرکٹ ہے ہو گیا سب کچھ جو ہو گیا نیکس میچ آپ فارورڈ آگے دیکھو تو بھائی یہ چیزیں کرو شامی کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ورلڈ کپ میں یہی سب کچھ کیا تھا تو اس کے بعد وہ بھی ظاہر سے بات ہے سوچ رہا ہوں گا کہ یار میں اپنے ملک کے لیے کھیل رہا ہوں اب پرفارمس دیتا ہوں میرے ملک کا نام ہوتا ہے لیکن پرفارمس نہیں ہوتی تو لوگ کس طریقے سے بلکل زمین پہ گرا دیتے تو بھائی اس قسم کے کام مت کریں کہ نئے نئے لڑکے آنا ہی بولے جی ہم تو نہیں کھیلتے یہاں پہ تو ایسا کچھ ہوتا ہے تو پلیز اس قسم کی چیزیں مت رکھیں ہار جیت کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور کل کے میچ کی بات کر لیتے انڈیا سے لگا کا میچ ہے انڈیا میچ ہار چکا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے کل کا میچ جیتے کہ جو ان کی ٹیم ہے اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے جس طرح پاکستان اخلاف کا لگ رہا تھا دو سو کریں گی لیکن پاکستان کی بولنگ بہت اچھی تھی جس کی وعی سے پاکستان نے کم بیک کیا لیکن اس لنکہ کی بولنگ اچھی نہیں ہے اگر انڈیا نے اسی طریقے سے سٹارٹ کیا جیسے پاکستانی اخلاف کیا تھا تو پھر تو دو سو پکے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر چیز بھی کرتا ہے چیز بھی کرتا ہے انڈیا تو اس میں بھی بیٹنگ بہت اچھی اور چیز بھی کر سکتا ہے اور اگر ڈیفینڈ بھی کرنے جاتا ہے تب بھی انڈیا کی جو بولنگ ہے وہ بہت اچھی ہے تو میں تو 80-20 پہ جاؤں گا 70-30 پہ 70% انڈیا اور 30% میں مارجن دیتا ہوں سلنکہ کو اور اشدیب سنگھ کو کل کا میچ ضرور کھلانا چاہیے بولنگ اس نے بہت اچھی کی تھی اب یہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے اگر پاکستان کیچ چھوڑ دیا برا والا بولا تو اس کو میچ ریش کروا دیا نہیں اس کو کم بیک کروانے کے لیے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کل کا میچ اس کو کھلانا بہت ضروری ہے باقی جو چینجنگ کرنی ہے وہ جو ٹیم ہے دونوں ٹیموں کے جو کپتان و منیجمنٹ ہے وہ کیا چینجنگ کرتے ہو اس حساب سے جو ان کو سمجھائے گی پھر اس پہ کل بات کریں گے بہت بہت خیر کی گا اللہ حافظ